اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حباب آپ کو اسلامی سلوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے انوان کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں حباب ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے میسیجز موصول ہوئے فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی جن میں حباب بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اسلامی سلوشن ہمیں رزق میں اضافے کی کوئی دعا بتائیے جو مسنون ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت شدہ ہو اور صحیح حدیث میں موجود ہو تو جی ہاں حباب ہم اپنے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی دعا بتلانے جا رہے ہیں جو کہ حدیث شریف کی کتابوں میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے حباب انتہائی ببرکت دعا ہے اس کو مانگنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے علم میں بھی اس کے ساتھ اضافہ فرمائے گا تو حباب آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اس چینل اسلامی سلوشن کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز بھی بروقت مل سکیں اور آپ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ احباب آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں سب تک پہنچا دیجئے تاکہ سب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے اور یہ دین کی بات یہ نیک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان تک بھی پہن سکے اور وہ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکیں اور یہ ہمارے لئے بعد میں صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے عجر میں اضافہ فرمائے گا اور ہمیں بھی دھیروں ثواب سے نوازے گا اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے نبی جس نے تیرا ذکر بلند کیا ہم نے اس کا ذکر بلند کیا احباب اس سے مراد یہ ہے قرآن پاک کے اس مفہوم سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پھیلائیں گے ہمارے رزق میں ہمارے مال میں ہمارے عجر میں ہر چیز میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر جائیں گی انشاءاللہ والعزیز احباب جس طرح کہ ہمارا معمول ہے ہم اپنی ہر ویڈیو میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے ویڈیو اپنے وزیفے کے جانب بڑھتے ہیں دعا کے جانب بڑھتے ہیں احباب درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اپنی آج کی دعا کے جانب اس کی طرف بڑھیں گے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد ان کو درود کا نظرانہ بھیجنے کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنی آج کی دعا جو ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں احباب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے جو ابن ماجہ اور صحیح ابن ماجہ دونوں حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کائنات جب صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے جو حباب آپ کو سامنے سکرین پر دکھائی بھی دے رہی ہے حباب اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں حباب اس کی تھوڑی میں تشریح بیان کر دوں کیونکہ حباب جب ہم دعا مانگیں تو ہمیں اس کی تشریح ہے وہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے جب تک ہم عربی کا اگر فکرہ پڑھتے رہیں گے اللہ پاک ہماری دعا تو قبول فرما لے گا لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے مانگ کیا رہے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو احادیث کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دین کی اصل روح ان باتوں کے اصل محفہوم کو سمجھ سکیں تو اس لیے ہمیں اس دعا کے اصل جو مطلب ہے اس کے اندر جو اس کی روح میں جو مطلب پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ کی اس بات اس دعا کے اندر اس کی روح میں کون سے مطلب پوشیدہ ہیں ہمیں وہ سمجھنے بہت ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے نماز فجر کے بعد تو انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک ہمیں اپنی برکتوں سے ضرور نوازے گا احباب یہ دعا اس دعا کے تین حصے ہیں احباب پہلا حصہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم یعنی کہ نفع دینے والے علم سے رسول اللہ کا مراد ہے کہ ہر وہ علم جس سے انسان کو فائدہ ہو احباب نفع دینے والے علم کا رسول اللہ اللہ پاک سے اس دعا کے اندر سوال کرتے ہیں احباب جو علم ہے وہ انسان کو دو رستوں پر لے کے جا سکتا ہے علم انسان کو غرور کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے برائی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے علم کا استعمال یہ انسان کی اپنی ذات پر منحصر ہے کہ وہ اس علم کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے تو حباب علم کا استعمال ہمیشہ پوزیٹیو ویز میں کرنا چاہیے اس علم سے انسان نے حباب علم ہی کی بدولت انسان نے ایٹم بم بنا لیے جو کہ لگتا ہے کہ مستقبل میں انسان کی تباہی کا قتل و غارت کا ذریعہ بنیں گے اور حباب علم ہی سے انسان نے ٹی وی بنا لیا علم ہی سے انسان نے ایسی بہت سے اشیاں بنا لیا جس سے انسان کی روزمرہ کی زندگی کے اندر فائدہ ہو گیا انسان کی زندگی آسان ہوگی تو حباب ہمیں اللہ سے ایسے علم کی دعا کرنی چاہیے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو اور باقی کائنات انسانیت کے لیے بھی اس کو فائدہ پہنچے ہمارے اس علم سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل نفع دینے والے علم کی دعا کی اور حباب دوسری جو اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے میں پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں صلی اللہ فرمایا کرتے ہیں اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں حباب رزق کا مفہوم تو ہر مسلمان سمجھتا ہے ہر انسان سمجھتا ہے پاکیزہ رزق سے مراد یہ جو اس کی تشریح ہے یہ صرف ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے ایک مسلمان ہی اس چیز کو پہچانتا ہے کہ پاکیزہ رزق کونسا ہے اور دوسرا رزق کونسا ہے احباب پاکیزہ رزق سے مراد حلال رزق ہے حلال رزق ہمیں اللہ پاک سے جب بھی رزق کی دعا مانگنی چاہیے یہ کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما یا ہمیں حلال رزق عطا فرما کیونکہ ایسا ہی رزق ہمارے لئے فلاح کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی احباب اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے ذریعوں سے رزق حاصل کریں ناجائز ذریعوں سے یا حرام کا رزق کٹھا کریں تو حباب رزق تو ہمیں مل جائے گا لیکن وہ آخرت میں ہماری بربادی کا سامان بن جائے گا اور ہمیں اس رزق کا نہ دنیا میں پھر کوئی فائدہ ہے اور ایسے رزق کا آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہماری تباہی اور بربادی کا ہی ذریعہ بنے گا اس لئے ہمیں جب بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے پاکیزہ اور حلال رزقی دعا مانگنی چاہیے اس کے ساتھ حباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا ہوں حباب قبول کیے گئے عمل کے سوال سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم جو بھی نیک آمال کرتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں بھلائی کا کام کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کا سواب جو ہے ہمارے آمال نامے میں لکھ دے یا اللہ ہم تجھ سے اس سواب کا سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے اپنے لئے عجر عظیم مانگتے ہیں حباب یہ رسول اللہ کی حدیث کے جو تین حصے تھے وہ آپ کے سامنے میں نے تینوں الہدہ الہدہ ان کی تشریح ان کا مفہوم بیان کیا اس دعا یہ دعا انتہائی ببرکت انتہائی پاکیزہ ہے اس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے اسی مناسبت سے حباب ہم بھی اگر یہ دعا مانگیں گے تو اس کے مفہوم اتنے ہی بہترین اتنے عالی ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے اس کے اندر بے تہاشا فوائد چھپے ہوئے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہیں تو حباب جو کلمات صلی اللہ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے بھی انتہائی ببرکت ہیں اور باقی سب کے لئے بھی یہ کلمات انتہائی ببرکت ہیں اس دعا کو مانگا کریں زیادہ سے زیادہ قصرت سے دعا مانگا کریں انشاءاللہ العزیز آپ کے زندگی کے اندر نکھار آئے گا اور اس دعا کے اندر جتنے بھی عوامل شامل ہے جس طرح کے رزق میں برکت نیک آمال اور نفع دینے والا علم یہ تمام عوامل جب مل کر اس دعا کو انتہائی ببرکت اور فضیلت والا بنا دیتے ہیں اور جیسا کہ یہ دعا حدیث کی کتب میں سے بھی ثابت ہے رسول اللہ کی زبان سے نکلے گئے کلمات ہیں یہ تو کوشش کیجئے کہ اس دعا کو آپ رضانہ نماز فجر کے بعد پڑھئے تاکہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو اللہ پاک پورا فرمائے اور اس کے ساتھ ستحباب جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ان وزائف کو کرنے کی اجازت آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دین کی بات ہے اسلام کی بات ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے بہت سے حباب ویڈیوز کے نیچے بقائدہ اجازت کے لئے میسج کرتے ہیں ہم اپنی ہر ویڈیوز میں تقریبا بتاتے ہیں کہ کسی بھی وزیفے کو کرنے کی اجازت ہم سے نہیں لینے کی ضرورت آپ اس کو خود سے کیجئے جتنے بھی سامعین ہیں وہ ان وزائف کو کیجئے بلا اجازت کیجئے اور اس میسج کو اپنے آگے دوست حباب رشتہ داروں تک پھیلائیے تاکہ سب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور دین کی جو بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے بہت سے کونسپٹس کلیر ہوئے ہوں گے احباب اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل اسلامنگ سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا سوال کومیٹ میں درج کیجئے ہم انشاءاللہ اب تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیر